چینلوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف کچھ لوگ زبان درازیاں کر رہے ہیں جس طرح کہ اب تک چینل جو ہے اس کے ایک پروگرام کے اندر ایک ملعونہ نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صداقت پر حملہ کیا ہے ملعونہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث فوراً یاد آئی کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو اِذَا رَئِتُمُ الَّذِينَ يُسُبُّونَ أَصْحَابِ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ کہ جب تم انہیں دیکھو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لانت ہو تو ہمارا مطالبہ ہے اس ٹی وی چینل کو بند کیا جائے اور اس ملعونہ کو دو سو پچانے میں سی کے تحت ایف ای آر کاٹ کے اسے گرفتار کر کے اسے مکمل اس جرم کی سزا دی جائے اور آئندہ کے لیے پیمرہ جسے چیک اور انڈبیلنس کے لیے رکھا گیا ہے وہ باقی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً ایکشن لیتے ہیں لیکن جہاں لینا چاہیے وہاں سو جاتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ذابطہ اخلاق میں یہ چیز واضح لکھی جائے کہ اشارتاً یا کنایتاً کسی لحاظ سے بھی جس طرح کہ ہمارے آئین میں ہے ہماری مقدس ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو ہرگز پاکستان کا آئین ان کا معاہدہ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ہمیں سبق دے رہا ہے اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ یوں ہوتا رہے اور ان لوگوں کو کھلی چھوٹی دے دی جائے آج کی کانفرنس یہی بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رجل اللہ تعالیٰ عنہم ان کا عدب سرکار کا عدب ہے ان کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے لہٰذا ان مقدس ہستیوں کی عزت و تقریم کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے موسیقی